بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا ایک تو کہ کیا کل عمران حان صاحب کو رہائی مل جائے گی ایک تو یہ ایشو ہے اور دوسرا یہ جو بجلی کے بلوں کے مدلک جو مسہ چل رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے تو اس دوران ایک میں آپ کو کچھ انفرمیشن دوں گا کہ جی کون کون پاکستان میں یعنی مخت بجلی جو استعمال کر رہے ہیں جو آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اشرافیہ کی بات کی جاتی ہے اور اس لحاظ سے تو تو اس مطلق ایک بہت اہم خبر ہے تو کہ کون کتنی استعمال کر رہے ہیں پریزیڈنٹ اور اگر صدر صاحب جو ہیں وزیراعظم صاحب جو ہیں ججز جو ہیں اور چیف جسٹس جو سائبان ہیں اور پھر اس کے علاوہ وابڈا کے ایمپلائیز کے بارے میں تو چلیں خبر آ چکی وہ بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کرلوں گا تو غریب کا کیا حال ہے جو لوئر میڈر کلاس یا میڈر کلاس آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں کیا حال ہے اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک پاکستان جیسا ملک جس کے معاشی حالات کس قسم کے ہیں اور چلیں سرونگ اگر صدر کے لیے کسی حد تک صدر کے لیے وزیراعظم کے لیے یا چیف جسٹس جسٹس کے لیے ججز کے لیے اگر کسی حد تک بجلی مخت ہو سکتی ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو سکتی ہے تو ریٹائمنٹ کے بعد کیا تک بندی ہے کہ کتنی کتنی دو ہزار یونٹ صدر کے لیے دو ہزار یونٹ چیف جسٹس کے لیے دو ہزار یونٹ جو جج ہیں سپریم کورٹ کے آٹھ سو یونٹ جو ہائی کورٹ کے جو ریٹائر ججز ہیں تو اس طرح کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کروں گا تو پہلے عمران حان صاحب کے بارے میں تو شاہنا کیس کی جو ان کی کنویشن ہوئی تھی اس میں جو اس کو سسپنڈ کرنے کے لیے جو ان کی ایک درخواست تھی پٹیشن تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کی ہیرنگ کمپلیٹ ہو گئی اور فیصلہ محفوظ کر دیا گیا اور کل فیصلہ گیرہ مجھے سنا دیا جائے گیا اور ایکسپیکٹیڈ یہ ہے یہ جنرلی ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ان کو اس کیس میں رہائی مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو 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 سزا ہے وہ بھی سسپنڈ ہو جائے گی آلدو جو کنوکشن ہے وہ ویسے ہی رہے گی مطلب ہے کہ وہ اگر ابھی الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن نہیں لڑ سکتے انلیس کہ ان کی جو کنوکشن ہے وہ بھی اس کو بھی ختم کر دیا جائے اور اس کو مطلب ہے کہ ریورس کر دیا جائے ہائی کورٹ کرے یا سپریم کورٹ وٹیور لیکن اس میں بھی جارے ٹائم لگے گا اب یہ ہے کہ اس میں رہائی کی جو بات ہے کہ کیا وہ رہا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو اس میں میں صرف ایک انفرمیشن آپ کو دے دوں کہ تیس آگست تک عمران حان صاحب کی کریفتاری جو ہے اور جیڈیشل ریمانٹ جو ہے ان کا وہ آریڈی ایف آئی اے حاصل کر چکی ہے سائفر کیس میں سو تیس آگست تک تو ان کی جو ہے وہ رہائی ممکن نہیں ہے اور ایک طرف تو یہ اور پھر دوسری طرف اسی طریقے سے جوڈیشل ریمانٹ آریڈی پولیس لے چکی ہے میں نائن کے کیسز میں اور کچھ اور ڈیفرنٹ کیسز ملٹپل کیسز جو ہیں ان کے اوپر پولیس بھی ان کو گرفتاری بھی ڈال چکی ہے اور گرفتاری کی بنیاد کے اوپر چونکہ وہ آریڈی کنوکشن میں وہ جیل میں اٹک جیل میں تو ان کی جوڈیشل ریمانٹ کے اوپر وہ آریڈی پولیس کے لیے بھی آریڈی موجود ہیں اور ان کی میرے تاریخ تیس آگست سے آگے ہوگی سو سائفر کیسز میں ظاہر ہے سو کل اگر یہ سب کچھ ہو بھی جاتا ہے کہ انلیس کہ ہائی کورٹ یہ کہہ دے کہ جتنی بھی کیسز میں ان کی جو جو ریمانٹ ہے ان کا جیلیشل ریمانٹ ہے وہ تمام ریمانٹ ختم اور ان کو فوری طور کے اوپر ہر قسم کے کیس اور ہر قسم کے جو اریسٹ ہے جو کہ آرڈرز ہو چکے ہیں یا ان کی جو ریمانٹ کی اوپر ہیں تمام کے تمام ختم کر کے تو ان کو فوری رہا کر دیا جائے لیکن اس قسم کی کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی تھی اس کیس میں سو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ جی عمران حان صاحب کو کر رہا ہی نہیں ملے گی اور وہ اسی طریقے سے مطلب ہے کہ وہ اٹک جیل میں ہی رہیں گے اور چونکہ کچھ کیس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا سائفر کیس کا اور کچھ جو بھائی نائن کے حوالے سے جو کیس تھے ان کے اوپر تو ان کا اوریڈی جو ریمانٹ بھی چل رہا ہے تو سو وہ اب جو ہے وہ اس لحاظ سے عمران حان صاحب کل ان کو وہ آزادی نہیں مل سکتی ریلیز وہ نہیں ہو سکتی جیل سے یہ ایک تو میری جو انفرمیشن بھی ہے اور اسیسمنٹ بھی ہے انفرمیشن کی بیس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ انفرمیشن کس لحاظ سے اچھا دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ جو بجلی کے بلوں والا مسئلہ پورے پاکستان میں اتجاج ہو رہا ہے اور بہت جس طرح میں نے کل بھی بات کی تھی کہ بہت جو غریب لوگ ہیں بہت کم جن کی سیلری ہے جن جو فرض کریں کہ پندرہ بیس ہزار رپے کوئی سیلری لے رہا ہے یا اس کی تو اپنی انکم سے زیادہ بھی لوگوں کا بل آ گئے انفرچنیٹلی اور اس کے اوپر جو گارمنٹ کی طرف سے کل بھی میٹنگ ہوئی آج بھی میٹنگ ہوئی لیکن کوئی ایسا فیصہ نہیں ہوا کوئی ریلیف وہ نہیں دے سکتے اور اس میں میرا ہے کوئی اس قسم کی بات کی گئی ہے کہ جی انسٹالمنٹس میں مطلب آپ کی مختلف قسطیں کر دی جائیں گی اور ایک تو یہ کہ جی اگر اس کی بل جمع کرانے کی آخری ڈیٹ اگر فرض کریں کہ پچیس آگست ہے یا ٹھائیس آگست یا تھرٹیت آگست ہے ایک تو یہ ڈیڈ لائن ختم کر دی جائے گی یہ تھوڑا سا اب آپ اشار آگے جا کے جمع کرا دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک سہولت دے دی جائے گی کہ آپ کو کس طوار آپ مطلب ہے کہ اگر فرض کریں آپ کا بل دس تیس ہزار ہے تو آپ کو تین قسطوں میں یا چار قسطوں میں آپ کی ادائی کی اس طرح سے ہو سکتی ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ اگلے مہینوں میں پھر نئے بل بیتوانیں سو یہ ایک اس قسم کا فیصلہ ہوا لیکن کاش یہ فیصلہ بھی ہوا ہوتا کہ جس وجہ سے یہ سارے کا سارا برڈن پڑھ رہا ہے عوام کے اوپر لوگوں کے اوپر جو ناہلی ناہلی کی حکومت کی ہے کہ ان کو اپنے لائن لاؤسس ختم کرنے چاہیے اور ان کو جس طریقے سے اور پھر یہ جو لوگ بجلی استعمال کر رہے ہیں ان کی تمام کی تمام یہ سہولت ختم کرنے چاہیے اس طرح کے فیصلہ نہیں لیے گئے اور پھر وہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو میرا حیل ہے کہ جس سے کوئی اے سچ کوئی ریلیف مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی ریلیف ظاہر ہے ملا بکوز پیسے جو ہیں جو بل آپ کو محصول ہو گئے ہیں وہ بل آپ کو ادا کرنے ہیں اچھا اس میں یہ بھی بات ہے کہ جی آئی ایم ایف کی طرف سے بھی بڑی سخت قسم کی آپ کو بتایا کہ جو کنڈیشنز ہیں اب ان کو اگر کسی طریقے سے آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے وہ ڈیریل ہو جاتی ہے اور اگر وہ ڈیریل ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے مسائل اور بڑھ جائیں گے اور یعنی کہ وہی ڈیفالٹ والی بات ہو جائے گی اور اس کا خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو پھر بہت ہی زیادہ معاشی حالات جو ہیں پاکستان کے وہ پھر اس طریقے سے مہنگائی بہت بڑھ جائے گی اور ڈالر آرڈی کنٹرول نہیں ہو رہا اور پھر تو بالکل ہی پتہ نہیں کہاں پہ چلا جائے گا پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو جائے گا یہ ساری چیزیں ہیں پھر اس سے ظاہر ہیں سارا کچھ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی جب ڈالر مہنگا مزید ہوگا تو اس سے اور چیزیں مہنگی ہوتی ہیں جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اس سے مزید مہنگا ہی آتی ہے سو اوورال جو ہے یہ ایک ٹائٹ سیچویشن ہے لیکن اس کا سب سے حل بہتر یہی تھا کہ آپ اپنی گورننس کو ٹھیک کریں جو ناہلیاں ہیں جو نالائکیاں ہیں جو لائن لوسز ہیں ان کو آپ ختم کریں اور جو الیٹ کو جس قسم کی آپ دیتے ہیں جو فری سہولتیں دیتے ہیں بجلی مفت دیتے ہیں اور فری پیٹر دیتے ہیں وہ سب ختم ہونے چاہیئے تھا لیکن وہ اس قسم کے فیصلے انفرچنٹلی نہیں ہوئے اچھا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں کون کتنی بجلی مفت استعمال کر رہا ہے یہ ایک آج ابھی تھوڑے پہلے خبر میں نے پڑھی اور یہ وی نیوز جو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کے بلال اباسیسہ اس کے جنرلسٹ ہیں رپورٹر ہیں انہوں نے خبر کی وہ خبر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ اور کیا کچھ ہے کون کس کس کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اچھا اس کی خبر کے مطابق وی نیوز نے تحقیق کی ہے کہ پاہستان میں وزیراعظم صدر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز وفاقی بزراج شیئر میں نیو گورنر سٹیٹ بینکس سینئر بیروکریٹس اور سرکاری عہدوں پر فائز اعلیٰ افسران مہانہ کتنی بجلی مفت استعمال کر رہے ہیں صدر مملکت کی تنفاہ اور دیگر مراز سے متعلق جو ایکٹ ہے پریزیڈنٹ سیلوی آلاؤنس ان پریوریز ایکٹ نائٹین سیمٹی فائیو کے مطابق صدر کو لا محدود بجلی یونٹس فراہم کیے کیے جائیں گے جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی صدر مہانہ دو ہزار یونٹس مفت استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ زندگی میں تو یعنی جب وگر صدر ہیں جس دوران وہ تو آپ ایک لاکھ یونٹ بھی استعمال کریں کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں اور جب ریٹائر ہو جائیں گے پھر بھی آپ کو دو ہزار یونٹ اور دو ہزار یونٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی بتایا مجھے بھی ہوتا ہے سو سابق صدر جو ہے جتنے بھی سابق صدر ہوں گے ان کو دو ہزار یونٹ فری جو ہے وہ فری میں بجلی ملتی ہے صدر کے انتقال کی صورت میں جو اگر فردہ ہیں صدر فوت ہو جاتے ہیں یہ مطلب ہے کہ سابق صدر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی زوجہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو بھی بجلی کے دو ہزار یونٹ مفت فرام کی جائیں گے آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کی بات ہے اچھا وزیراعظم جو ہوتا ہے سرونگ جب وزیراعظم کوئی عوضے پہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پاکستان اس کو لا محدود وہ بھی جتنی مرضی بجلی استعمال کرے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کوئی بلنگ نہیں ہے کوئی یونٹس کی وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب اگر کوئی سابق وزیراعظم ہو جائے تو اس کو اس قسم کی کوئی سہولت حاصل نہیں اچھا چیف جسٹس دورانے ملازمت چیف جسٹس ہوں یا جو سپریم کورٹ کی جیجز ہوں ان کے بارے میں کہ ان کو دو ہزار یونٹ جو ہے وہ بجلی پر منت ملتی ہے اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو پھر ریٹائرمنٹ کی اوپر بھی دو ہزار یونٹ جتنے بھی سپریم کورٹ کے اچھا ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے مطلعے کی ہے کہ جی ان کو آٹھ سو یونٹ جو ہے وہ بجلی مفت دی جاتی ہے مہانہ اور جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کو بھی آٹھ سو یونٹ مفت دی جاتی ہے اچھا پھر یہ لکھتے ہیں کہ عوامی تصور یہ ہے کہ وفاقی بزرعہ اور ارکان اسمبلی کو بھی بجلی مفت رام کی جاتی ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے وفاقی بزرعہ کو مہانہ تمام یوٹیلیٹی بلز کی ادائی کی کے لیے بائیس ہزار روپے تنخواہ میں ہی ادا کر دی جاتے ہیں جبکہ ارکان اسمبلی کو کسی بھی یوٹیلیٹی کے لیے کوئی بھی ارکام ادا نہیں کی جاتی سو یہ جو کہا جاتا ہے نا وزیر وزیر اور جو ایمین ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز ان کو اس قسم کی کوئی سہولت نہ جس دوران وہ ممبر ہوتے ہیں اور نہ ہی جب وہ فرض کریں کہ فارمر منسٹر بن جاتے ہیں یا پھر جب وہ ممبرز ان کا پرٹینور مکمل ہو جاتا ہے سو جب ایکس ممبرز ہو جاتے ہیں سینیٹ نیشنل اسمبلی صوبائی اسمبلی تو اس قسم کی پھر ان کو کچھ وہ سہولت مئیسر نہیں ہوتی اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی حتیٰ یہ بھی کہ جی رکن اسمبلی جو اپنی رہائشگاہ پارلیمنٹ لوجز میں بھی اپنی بجلی کے بل خود ادا کرتے ہیں اسی طرح سینیٹرز بیوروکریٹس بھی اپنی بجلی کے بل خود ادا کرتے ہیں اچھا چیر میں نیب کے بھی سپریم کورٹ کی ججز کے مساوی بجلی یونٹس مفت فرام کی جاتے ہیں انہیں معانہ دو ہزار یونٹس چیر میں مرضی وہ بجلی استعمال کرے سو ان کو جتنی بھی وہ بجلی استعمال کریں ایک لاکھ یونٹ بھی کر لیں دس زار یونٹ دو زار یونٹ پانچ زار یونٹ پر منت ان کو سب ادا کر دی جاتے ہیں تو سرکاری اداروں کے افسران کو بجلی مفت فرام کی جاتی ہے تہام ادارہ اس بل کی رقم وابڈا کو ادا کر دیتا ہے اچھا یہ سٹیٹ بنک کے حوالے سے اچھا وابڈا ملازمین اور بجلی پیدا کرنے والے اور ترسیل کا کام کرنے والوں کو بھاری یونٹ سموٹ میں فرام کی جاتے ہیں وزارت طور کی جانب سے سینٹ کمیٹی میں پیش کیے گئے آداد شمار کے مطابق ایک لاکھ ایٹی نائن تھاؤزنڈ ایک لاکھ ایک لاکھ ایٹی نائن تھاؤزنڈ یعنی دو لاکھ سے گیارہ ہزار کم وابڈا کے ملازمین کو ایک سال میں چونتیس کروڑ یونٹ چونتیس کروڑ یونٹ مخت بجلی فرام کی جاتی ہے لاکھ ہزاروں میں نہیں چونتیس کروڑ یونٹ اور جس کی انہوں نے لکھا ہے کہ آٹھ ارب روی جس کی رقم ہے جس کی بنتی ہے وابڈا میں کام کرنے والے افسران کو سولویں سکیل کے بعد سے ہی مفت بجلی یونٹ فرام ہونا شروع جاتی ہے سولویں سکیل والے افسر کو مہانہ تین سو یونٹ جو سترہ سکیل کا ہوتا ہے اس کو چھار سو پچاس یونٹ اٹھارہ سکیل والے کو چھے سو یونٹ انیس سکیل والے کو آٹھ سو اسی یونٹ بیس سکیل والے کو گیارہ سو یونٹ جبکہ اکیس اور بائیس سکیل والے جو وابڈا کا جو افسر ہوتا ہے اور یہ جو ان کی جو 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 جسیبیشن کامپنیز ہوتی ہیں ان کو تیرہ سو یونٹ پر منت مفرام کی جاتے ہیں تمام افسران کو ریٹائرمنٹ کے بعد پہلے ملنے والے یونٹ جو جتنے بھی وہ لیتے ہیں اتنے ہی یونٹ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد پوری زندگی جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں ان کو مفرام کی جاتے ہیں یہ ہے حال پاکستان کا اور یہ ہے ایک غریب ملک اور یہ ہے وہ ملک جس میں آج سارا پاکستان باہر نکلا ہوگا ہے اور لوگ اپنے بل جدا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے ساری یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو اشرافیہ ہے جن لوگ مف بجلی ان کو اپنا غیر ایلوکیٹڈ ہے جس طرح تو وہاں ان کا بارے میں میرا نہیں خیال ان کو شاید خود پے کرنا پڑتا ہوگا شاید مجھے اس بارے میں ہے پتہ نہیں لیکن اس خبر میں ایک کمی یہی وری کمی ضرور ہے کہ اس میں جنرلز کے بارے میں یہ خبر نہیں کہ جی آرمی چیف کے بارے میں ائر چیف کے بارے میں نیول چیف کے بارے میں اور پھر یہ جو جنرلز ہیں جو ایڈمیرلز ہیں جو اسی طرح جو ائر مارشلز ہیں جو ٹاپ الیٹ ہے ائر فورس کی آرمی کی نیوی کی ان کو ان کو کس قسم کی سہولیات دی جاتی ہیں اس بارے میں یہ خبر میں انفورمیشن نہیں ہے اس کے ساتھ مجھے عجائد دیجئے زاکر اللہ السلام علیکو ورحمت اللہ